زندگی گدار سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیلوان وہ نہیں ہیں جو مدد مقاپل طاقتور کو گرا کر پچھاڑ کر دے بلکہ طاقتور اور پیلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے جو بندہ یاد رکھی اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے اس کی زندگی لا محالہ خود با خود ہشگوار ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بارے میں ایسی تبلیغ کیا کرتے تھے کہ ایسے انمول واقعات ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے نبی محترم ان سے اعلیٰ ہستی ان سے اعلیٰ شخصیت کوئی ہے ایک عربی بدو آپ کے گلے کے اوپر ایسے رمال کو پھینکتا ہے اور رمال کو کس لیتا ہے اور جھٹکا لگاتا ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر سرخ رنگ کا نشان اس چادر کو کھینچنے کی وجہ سے آگیا صحابہ بچین ہوگے بے قرار ہوگے کہ ہمارے رسول دونوں جہان کے کائنات کے سردار کے ساتھ یہ بدو کیسا معاملہ کر رہا ہے بچین نہیں ہو جاتی ہے ایک عام لیڈر ایک عام قائد دور حاضر کا اس کے ساتھ کوئی دھکم پیل کا معاملہ ہو جائے نا کارکن پرشان ہو جاتے ہیں وہ تو نبی تھے نبی کریم کو ایسی حالت میں دیکھا صحابہ کا دل کیا اس بدو کو قتل کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے کھینچا ہسنا شروع ہو گئے صحابہ کا غصہ کم پڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو بھانپنے والے اور جاننے والے تھے کہا کیوں کھینچتے ہیں اور کچھ بول تو صحیح مفہوماً آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں بدو نے کہا جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں میرا بھی مال کا حق ہے مجھے بھی دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ کی دندہ مثال بن گے نبی کریم نے صحابہ کو کہا اس کو پیچھے کر دو نبی کریم چاہتے اللہ کی قسم شریعت میں جائد ہے جتنا نشان نبی محترم کو لگا اتنا نشان اس کو ڈال سکتے تھے بدلے میں کیا کیا آپ نے بدلے میں اس کو صدقہ دیا اور صحابہ کو کول ڈاؤن کیا ٹھنڈا کیا اور کہا نفرتیں مت پھلاو غصہ مت کیا کرو کہاں پہ کہا ایک عربی بدو مسجد النبوی پتہ ہے نا آج بعد لوگ خود ساختہ عقیدے کے تحت مدینہ منورہ کے اندر ننگے پاؤں پھرتے ہیں نعود باللہ سڑکیں پلید ہوں گی سڑکوں پہ جراسیم ہوں جو کچھ مرضی اور ننگے پاؤں پھرنا ہے یہ کہاں کا فلسفہ ہے لیکن اگر مثال دے رہا ہوں یہ ایسا معاملہ کرتے بھی ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے اس باپ کو سمجھئے ایک بے وقوف صحابی کو ویسے تو بے وقوف کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن بدو ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ لفظ تریح کے اندر ذکر کیا وہ آیا مسجد النبوی میں اور انہوں نے بعض جنہوں نے یہ لفظ بولا اس کی دلیل بھی یہ دی چونکہ ابھی تک اسلام قبول نہیں تھا کیا اس لیے اسلام قبول سے پہلے لیکن ہمارا قیدہ یہ ہے جو صحابی بن جائے اس سے اسلام کا قبل بھی اگر ذکر ہوگا اس کے ساتھ ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے حیر وہ بدو آیا وہ مسجد النبوی کے اندر بیٹھ کے قضائے حاجت کرنے لگا مسجد النبوی کے اندر مدینہ کی بات نہیں ہو رہی مسجد النبوی کے اندر صحابہ اٹھے مارنے کے لیے دوڑنے کے لیے آپ بتائیے میں اور آپ آج ہماری اس مسجد کی مسجد النبوی کے سامنے کیا سیئے تھا لیکن یہاں پہ بھی اگر کوئی بندہ بلہ ایسی عرکت کرے گا آپ میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا یہ کیا کہا رہا ہے صحابہ اسی لیے دوڑ کے اٹھے کہ یہ پاک صاف جگہ کے اوپر یہ قضائے حاجت کہا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ تھہر جاؤ اس کو اپنے کام سے فارغ ہونے دو رک جاؤ تھہر جاؤ اس کو اپنے کام سے فارغ ہونے دو جب فارغ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اس کو اپنے پاس بلایا کہا اے میرے بھائی اے میرے شاتھی یہ اللہ کی مسجدیں ہیں کائنات کے اندر سب سے پقیدہ طاہر متحر جگہیں جو اللہ کو پسندہ یہ اللہ کے گاری ہیں تیرا یہ کام نہیں تھا بنتا تو یہاں پہ قضائے حاجت کر اللہ کی قسم بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں بدونے احلاق دیکھا یہ پیار دیکھا کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہوبت بتائیے یہ احلاق ہے سختی یہاں پہ ہو سکتی تھی جہاں پہ سختی ہو سکتی ہے وہاں پہ بھی نہیں کی حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دس سال عدمت کرتا رہا کئی دفعہ ایسا ہوا لوٹے سے وضو کرارا ہوں لوٹا آت سے چھوٹ گیا کئی مرتبہ ایسا ہوا برطن سے پانی پلا رہا ہوں برطن آت سے چھوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی کے اوپر کبھی شکن اور تیوری بھی نہیں آئی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال کی حدمت میں ایک مرتبہ بھی مجھے برا بلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا اور امہات المومنین ہدھ بیان کرتی ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے کسی حیوان کسی جاندار کسی انسان انسانوں میں سے کسی مرد اور کسی عورت کو آج تک کبھی تھپڑ بھی نہیں لگایا بتائیے جو نبی حیوان کو تھپڑ نہیں مار رہا مخلوق کو تھپڑ نہیں مار رہا اور امہات المومنین قسمیں کھا کے کہہ رہی ہیں کہ کسی انسانوں میں سے اپنی ذات کے لیے کسی کو کبھی تھپڑ بھی نہیں مار رہا ہاں جہاد کی ہے کافروں کے اوپر شدت کی ہے کافروں کی گردنوں کو اڑایا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کے کلام کے لیے اللہ کے کلمے کے لیے اللہ کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے نبی کریم نے سکتی کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے حیدرت انس کہتے ہیں میں نے ایک دن لاد کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کام کروایا کام کرواتے تھے ان کی حادم تھے ایک دن میں نے لاد سے میں نے اظہار کرنا چاہا نبی کریم نے کہا انس جاؤ بیٹا میرا یہ کام کر کے آؤ میں نے کہا اللہ بھی قسم میں آپ کا یہ کام نہیں کروں گا میں دیکھنا چاہتا ہے نبی کریم میرے آقا میرے سردار میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم میری قسم کھانے کے باوجود بھی نبی کریم کی پشانی پہ کوئی بال نہ آیا آپ مسکرانا شروع ہو گئے اور میرا انتظار کرتے رہے میں کام کرتا ہوں کے نہیں کرتا میں باہر نکل گیا میں دیکھتا رہا نبی کریم کا کیا رد عمل ہوگا کیا ترد عمل ہوگا تھوڑی دیر بعد نبی کریم آئے انہوں نے پیار سے پیچھے سے میری گردن کو پکڑا میرے کان کو پکڑا میری گردن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا انس کا کرتے تھے اس دن پیار سے کہا انیس بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو نہیں جاؤ گے کہا میری آنکھوں میں آنسو آگے اور میں نے کہا آقا آپ کا حکم ہو جان نشاور کر دیں صرف ویسے ہی دل لگی کے لیے دل کو بہلانے کے لیے آقا اور غلام کا جو تعلق ہوتا ہے کئی مرتبہ اس کے اندر دل لگی اور پیار کا انصر بھی ہوتا ہے صرف چاہتا تھا کہ آپ مجھے حکم دیں میں جان کے کوئی میں نے نہیں کرنا میں دیکھوں آپ مجھے ڈانٹتے ہیں کہ نہیں ڈانٹتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی خوش اخلاقی اس قدر ریادہ تھی بتائیے ایک یہودی بچہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حادم ہوا کرتا تھا بخاری شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مذب کی تفریق کی وجہ سے اور اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج کم از کم یہ اخلاق مجود ہے کہ ہمارے گروں کے اندر جو عیسائی بچے بچیاں کام کرتی ہیں مسلمان ان کے شادی بیعہوں میں ہیلپ بھی کرتے ہیں ان کے جہیز وغیرہ کے معاملات بھی تیہ کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں یہ بلا وجہ قصے کہانیاں مشہور ہیں پاکستان کے والے فی جی اقلیتیں یہاں پہ مفہود نہیں سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کی قسم آپ جتنے بیٹھے ہیں غور کیجئے ہمارے اکثریت علاقوں کے ساتھ ایک بستی ہوتی ہے جس کے اندر اقلیتیں رہتی ہیں وہ ہمارے گروں میں کام کرتے ہیں ان کے ہوشی غموں میں ہم شرکت کرتے ہیں اور کبھی یہ تفریق نہیں رکھی اللہ کا شکر ہے چلو ہمارے معاشرے میں لیکن پوٹرے کیسے کیا جاتا ہے جیسے معادلہ پاکستان کے اندر تو کوئی عیسائی اگر چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے سڑک پہ تو کوئی لوگ زدو گھوٹ کرتے ہیں یہ سارا پرپوگنڈا ہے جھوٹ ہے اور یہ تربیت ہمیں کہاں سے ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی لڑکا حدمت گزار تھا کام چھوٹے موٹے کر دیا کرتا تھا کوئی مذہب کی وجہ سے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبر کونچی وہ بیمار ہو گیا آپ اور میرے جیسے آج لوگ ہوتے تو کیا اس عالم میں تبلیغ کا یہ شوق اور رغبت ہوتی کہ یہ بیمار ہے اس وقت اس کے گھر جا کے اس کو تبلیغ کی جائے نبی کریم بلا جھجک دروازے کو کھٹکاتے ہیں یہودی والد جو بچے کا والد دروازہ کھولتا نبی کریم کہتے ہیں مجھے بیٹے سے ملوا دے یہودی اندر لے جاتا ہے احترام کرتا ہے آقا کے حسنِ حلاق اور نرمی سے متصر ہو جاتا والد بھی نبی کریم اس بچے کے سرانے جا کے پیار سے اس کو کہتے ہیں بیٹا ایک بات میری مان لے کوئی پتہ نہیں تیری زندگی کا آخری دن ہو صرف یہ کہہ دے اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہوں بچے کی آنکھوں میں پانی آ گیا بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا والد نے اس بات میں سرخلا دیا کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں تیری تیمارداری کرنے کے لیے آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں قبول کر لے پتہ نہیں اس کا مقصد کیا تھا کہ بعد میں مکرجہ یا نہیں ادھر اس نے اقرار کیا ادھر یہ لفظ مو سے نکالے نبی کریم باہر نکلے آسمان سے ملک الموت کا نزول ہوا بچے کی روح کو قبض کر لیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم یہ بچہ صرف اتنی گواہی دے کہ جنت الفردوس میں داہل ہو گیا کس وجہ سے یہ نرمی کی وجہ ہے حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں میں ایک دن بڑی بھوک میں تھا بڑی بھوک میں تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ کے اندر درد ہوتی تھی اور میں کئی دفعہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا کرتا تھا ایک دن اسی طرح بھوکا تھا صحابہ صوفہ کا معمول ہے وہ بھوک کٹا کرتے تھے برداشت کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایسی بھوک میں تھا حضرت ابو بکر گدرے میں نے جان بوچ کے آگے بڑھ کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ان سے پوچھا اور میرے دل میں یہ ہوائش تھی میں ان سے پوچھوں گا یہ جواب دیں گے میرا حال پوچھیں گے تو میں کہوں گا بھوکا ہوں یا ایک طریقہ اختیار کیا کہ یہ مجھے کھانا کھلا دیں گے کہا حضرت ابو بکر نے سوال کا جواب تو دیا لیکن کھانا نہ کھلایا یا توجہ نہیں کی یعنی جج نہیں کر سکے کہ یہ کس وجہ سے پوچھ رہا کہتا ہے اسی طرح پھر حضرت عمر نکلے میں نے حضرت عمر سے بھی ایک آیت کا ترجمہ پوچھا وہ فون پوچھا اور دل میں خواہش تھی کہ یہ مجھے کھانا کھلا دیں گے انہوں نے بڑی اچھی طرح ترجمہ وغیرہ سمجھایا اور اس چیز کی طرف خیال ہی نہ کیا کہ میرے پیٹ میں بھوک ہے اور چل دی ہے کہا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں کہا ان سے میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا میرے چہرے کی طرف دیکھا میری حالت کی طرف دیکھا مسکرانا شروع ہو گئے جیسے میرے چہرے کوئی دیکھ کے پیچان گئے ہوں کہ میرا یہ شمع رسالت کا پروانہ بھوک ہے کہا بھوک لگی ہے میں نے کہا جی آتا بھوک لگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک برطن مگوایا اور ابو حریرہ اس دودھ کو دیکھ کے اپنی کفیت بیان کرتے ہیں ایک پیالے میں تھوڑا تھا دودھ تھا میرا دل کیا ابھی مجھے نبی کریم حکم دیں میں سارے کا سارا پی جاؤں اور میرا دل سراب ہو جائے کہا نبی کریم نے کہا جاؤ جتنے صحاب صوفہ بیٹھے میں سب کو بلا کے لاؤ کہا میرے دل میں بڑی تنگی پیدا ہوئی ایک پیالہ دودھ ہے چھوٹا سا ہے اور نبی کریم کو اندادہ بھی ہو گیا میں بھوک سے ہوں میں حالی پیٹ ہوں پھر بھی کہہ رہے ہیں سب کو بلا لاؤ کہا قربان جائیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر جو اپنے ساتھیوں اور صحاب رسول کا اپنے ساتھیوں کو ایسا خیال کیا کرتے تھے سے مانگنے کی ایتھارٹی ہوتی ہے نبی کریم مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں لیکن یہ جو موجزات کا باب ہے یہ نبی محترم نے ہمیشہ اکثریت نوے فیصد اگر آپ متعلیہ کریں گے تو اثار کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے موجزات اثار کے باب میں رونما ہوئے ہیں نبی کریم نے صحاب صوفہ کو بلایا عبور اعلیٰ کو شروع کر کہا پہلے ساتھی نے پیا اس کا پیٹ سراب ہو گیا حتیٰ کہ وہ کہنے لگا میں بالکل بھر چکا ہوں دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا چوتے کو دیا چلتے چلتے سارے اثارہ صوفہ نے وہ پیالہ پیا پیالہ ویسے کا ویسا رہا ایک کترہ بھی دودھ کم نہ ہوا یہاں تک کہ میں اکیلا رہ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہسنا شروع ہو گئے کہا بہرہ رب پی اب پی کہا میں پیتا گیا یہاں تک کہ میرا پیٹ پھول گیا نبی کریم مجھے کہتے جا رہے ہیں اور پی اور پی میں نے کہا کہا اللہ کی قسم اب تو ایک کترے کی بھی طلب نہیں ہے پھر نبی محترم نے بسم اللہ پڑھ کے ہمارا چھوڑا ہوا دودھ ہمارے ساتھیوں کا صحابہ کا ابو حریرہ کا مو لگا ہوا کٹورہ آج یہ جی جھوٹا ہو گیا ہے آج میہ بیوی آپس میں ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں کھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کا مو لگا ہوا ابو حریرہ کا مو لگا ہوا پیالہ پکڑا اور دودھ کو پی لیا ابو حریرہ رضی اللہ کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر نبی کریم اس دن اس دودھ کو نہ پیتے تو قیامت آ جاتی اس دودھ میں سے ایک کترہ بھی کام نہ ہوتا نبی کریم کے جتنے موجزات ہیں بات آئیے تو زمنی طور پر بتا رہا ہوں ان سب کے اندر آپ نپے فیصد یہ بات دیکھیں گے عصار کے باب میں ہیں جب پیاس لگی ہے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا پانچوں انگلیوں میں سے چشمیں روا ہو گئے جتنے موجزات کے یہ کھانے اور پینے اور روٹی کے ابواب ہیں یہ سارے عصار کی برکت کی وجہ سے ہیں نرمی کی برکت کی وجہ سے ہیں مخلوقات کے اوپر رحم کرنے کی برکت کی وجہ سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو نرمی کا حکم دے رہے ہیں اور نرمی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے نبی محترم کی نرمی ہے ان کی صیرت کے حوالے سے حضرت ام خالد بیان کرتی ہیں چھوٹی تھی تھی فراک پین کے سوٹ پین کی آئی کم عمر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبشی زبان میں لفظ ہوتا ہے جس کا عربی میں جس کو آپ عربی میں احسنتہ کہہ سکتے ہیں یا حسنہ کہہ سکتے ہیں بہترین بہت خوبصورت بہت امدہ نبی کریم میرے سوٹ کی طریف کر رہے ہیں نبی کریم نے جب میرے سے یہ منوسیت کا اظہار کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑ گئی اور ان کی مہر نبوت سے کھیلنا شروع ہو گئی میرے والد اور میرے رشتہ داروں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی کہ یہ کیا کر رہی ہے بے عدبی یا گستاری نہ ہو جائے نبی کریم نے کہا اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اللہ یہ کپڑے پہنتی رہے اللہ اس کو پہننا نصیب کرے ان کو دعائیں دی جس کی وجہ سے ان کے مال و دولت میں اتنی کسرت ہو گئی کہ وہ جب چاہتی نیا سوڑ بنوا سکتی تھی اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر بیان کرتے ہیں آپ کا معمول اور طریقہ کیا تھا کوئی بچہ دیکھا آئی لوگ بچوں سے بھی کئی لوگ الرجی ہوتے ہیں شاید مسائل کا پتہ نہیں مساجد میں بچوں کا آنا یہ بہت ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے یہ لگ بات ہے کہ بچوں کے لیے ایک علیہ دا جگہ مختص کر دینا مسجدوں میں ضرور آئیں ان کو پتہ ہو ہمارے والدین ہمارے رشتہ دار اس جو برکز کے پاس آتے ہیں اس مسجد کے پاس آتے ہیں اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ضرور ایسی روحانی جگہ ہے جہاں پہ اللہ رب العزت ہمارے والدین ہمارے رشتہ داروں کی دعاوں کو سنتا ہے قبول کرتا ہے تب ہی یہ وہاں پہ آتے ہیں بچپن کے اندر سے بچپن سے بچے کے دماغ میں یہ عقیدہ راف سے ہونا چاہیے وہ کیسے ہوگا اگر بچوں کو لے کے ہی نہیں آئیں گے بچوں کو لے کے ہی نہیں آئیں گے مساجد کے اندر ہاں یہ بات درست ہے کئی لوگ شور سے تنگ آتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے اس کے لیے والدین کو تربیت کا احتمام کرنا چاہیے لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے حضرت جعبر کہتے ہیں جب نبی کریم مسجد سے باہر نکلا کرتے بچوں کو پیار کرتے تھے اور ان کے پیار کا انداز چہرے کے اوپر تھپ تھپانا ہوتا تھا تھپکی جیسے ہم کمر پہ دیتے ہیں نبی محترم بچوں کے چہرے کے اوپر تھپکی کو دیا کرتے تھے حضرت جعبر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بھی ان بچپن میں نبی کریم کے سامنے آیا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں نبی کریم کیا معاملہ کرتے ہیں کہا نبی کریم نے میرے چہرے کے اوپر ہاتھ کو رکھا آج تک مجھے اس کی لذت اور تھنڈک یاد ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کسی حشبو کی دکان والے نے عطر کے اندر اپنا ہاتھ بگویا ہو اور میرے چہرے پہ رکھ دیا ہو صاحب باپ بچپن کے جو صاحب ہیں وہ نبی کریم کی یہ شفقت ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد کیا کرتے تھے میں اور آپ ہمارا تردے ابل کیا ہے کسی دوسرے کا بچہ تو دور کی بات ہے اپنی بچوں کو مار رہے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امہات المومنین نے گوائی دی ہے نا اس کے اندر تمام مخلوقات شامل ہیں جائد ہونا لگ بات ہے خادم کو ملازم کو تربیت کے لیے بچوں کو گان ڈپٹ مارنا جائد ہونا لگ بات ہے لیکن نبی محترم کا عصبہ یہ ہے انہوں نے کبھی نہیں تھا مارا آج جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ کروانا مرکود ہے یا مطلوب ہے وہ یہ ہے آج اگرچہ ہمارا کلچر کافی ترقی کر گیا ہے ڈیبلپ ہو گیا ہے اسلامی روایات کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ہیں لیکن جاہلیت کا انصر بھی مجود ہے کیا جاہلیت سب سے زیادہ سب سے زیادہ اگر یہ کہا جائے اس سے سال رشتے کے اندر معاملات کے اندر برادری کے اندر کمبے اور قبیلے کے اندر جس رشتے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ رشتہ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے تو یہ بات بے جانی ہوگی بیٹی کے رشتے کی حیاء اگرچہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے اگرچہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم اس لیبل پہ نہیں پہنچے جو اسلام میں درکار ہے آج بھی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے کس لیے آج بھی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کس لیے آج بھی بیٹی کو کہا جاتا ہے یہ مہمان ہے کس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے بتائیے اللہ رب العزت نے جب ذکر کرنے کی باری آئی اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یہاں پہ اللہ نے پہلا ذکر کس کا کیا بتائیے بیٹی کا ذکر پہلے کیا کیوں مفسرین دے تفسیر میں لکھا کہ جس چیز کا اللہ رب العزت ذکر پہلے کرتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے وہ اہمیت میں ہمیشہ مقدم ہوتی ہے ہم بیٹوں کو اچھا سمجھتے ہیں آج بھی کچھ جن کو اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کا پتہ ہے ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا وہ لوگ استثناء ہوں گے لیکن آج بھی غریب گرانے میں میڈل کلاس گرانے میں بچی پہتا ہو جائے نا چاہے مو سے خوش بنے رہے ہیں چاہے مبارک بات وصول کر رہے ہیں دل میں خلش ہوتی ہے اللہ بیٹا دے دیتا اللہ کہہ رہا اللہ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے آگے آئد بھی نازل کی والباقیات السالحات اور جائیے امام کرتبی کی تصدیر اٹھائیے اس کے اندر اس آئد کا ترجمہ پتہ کیا لکھا ہے والباقیات السالحات سے مراد نیک عمل کرنے والی بیٹیاں ہیں نیک عمل کرنے والی بیٹیاں ہیں بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں جب بھی آیا فتنے کے ساتھ آیا زینت کے ساتھ آیا حب الشہوات کے ساتھ آیا مزین کر کے بیٹے زینت ہیں لیکن بیٹیاں باقیات السالحات ہیں انشاءاللہ کل کے دن اسی حوالے سے اور آئندہ آنے والے دروس میں ان رشتوں کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے جن کے ساتھ مجھے اور آپ کو نرمی زیادہ کرنی ہے اور معاشرے میں جن رشتوں کا احترام اور قدریں کم میں اللہ رب بلدہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق انعیت فرمائے صبح انشاءاللہ جمعہ کے اندر استغفار کا موضوع ہوگا تو تمام ساتھی توبہ استغفار کے اس موضوع کے حوالے سے بھی جمعہ میں جلد تشریف لائیں تاکہ بروقت آئیں گے تو جگہ بھی آسانی سے آگے والے حالوں میں مل جائے گی مل جائے گیا مل جائے گیا مل جائے گیا مل جائے گیا سبت کے چاہتے ہیں